حکومتی دباؤ یا معاملہ کچھ اور الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا کپتان پہلے ہی شکوک و شبہات کا اظہار کر چکے ہیں پی ڈی ایم نے بھی کئی بار الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا وزیراعظم شہباز شریف نے الیکشن کمیشنر سے ملاقاتیں بھی کی کمیشن نے ہمارے خلاف غلط فیصلہ کیا تھا انہوں نے باعث تھا جانب دار تھے جو فیصلہ کیا تھا وہ امانداری سے نہیں کیا تھا ہمیں کوئی اس کے اوپر اعتماد دی کپتان کے شکوک و شبہات ست ثابت ہو گئے الیکشن کمیشن حکومتی دباؤ میں آ گیا الیکشن کمیشن کا رات و رات ایکشن تین جماعتوں کے بجوائے صرف پی ٹی ایم ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کا اعلان تحریک انصاف کے ہاتھ دو چاروں شانے شد ہونے کے بعد وی ڈی ایم اتحاد نے الیکشن کمیشن پر دباؤ بڑھانا شروع کیا کہ ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ جل سنایا جائے وزیراعظم شہباد شریک مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز بھی اداروں کو دھمکیا دیتے رہے کوئی ادارہ دستور کے تحت کسی دوسرے کام میں مداخرت نہیں کر سکتا اور نہیں کسی دوسرے ادارے کے ذمہ داری کو خود سر انجام دے سکتا ہے مہارین کے مطابق فیصلہ خلاف آنے کے صورت میں ممنوع فنڈنگ زبت ہو جائے گی سیکشن دوستو پندرہ کے تحت پارٹی کا نشان بھی واپس یا جا سکتا ہے ممنوع فنڈنگ پر پارٹی کے ریسٹریشن بھی منصوب کی جا سکتی ہے